بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور کیا ہو رہا ہے آج دیکھیں ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے موم کی دال آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں موم کی دال کا حلوہ یہ دیکھیں ہم نے یہ دال دھو کر بھگا دی تھی یہ ایک کٹوری دال ہے جتنی بھی آپ لینا چاہیں اتنی لے سکتے ہیں یہ ہماری ایک کٹوری دال ہے کم سے کم ہمیں اس کو تین یا چار گھنٹے بھگانا ہے یہ بھگانے سے ڈبل ہو جائے گی پھول جاتی ہے یہ اس کو دھو کر اچھے سے اور تین چار گھنٹے کے لیے بھگا دیں بھگا کر رکھنا ہے اس کو یہ دیکھیں اچھے سے واش کر لیں اس کو یہ ہم دال دھو کر بھگا رہے ہیں دال بھگ یہ دیکھیں ہماری دال بھگ گئی تھی تین چار گھنٹے ہو گئے تھے اس کو بھگا کر پھر ہم نے اس کو ایک چھنی کے اوپر پھیلا دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی بچا ہوا ہو وہ ایکسٹر والا سب نکل جائے اس کے اوپر کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنے ایک کچن ٹوول لی اس کے اوپر ہمیں اس کو اچھے سے ایک دو گھنٹے کے لیے سکھانا آئے ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کچن ٹوول ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں سکھانا ہوتا ہے وہ ہم اس کچن ٹیبل پہ ہی کرتے ہیں یہ ہماری ٹوول یوز کی نہیں ہے کچن ٹیبل ہے پتا چلا کہ کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ نے ٹوول کے اوپر دال بھگائی یہ ہماری ٹوول کچھن کی ہے اس پہ ہم ایسے ہی جیسے کبھی کچھ بنایا تو اس کو سکھانا ہے تو ہم اس پہ سکھا دیتے ہیں ہم نے اس کو ایک دو دو گھنٹے کے لیے یا دیوڑ گھنٹے کے لیے اس کو پنکھے کے نیچے اچھے سے پھیلا کر سکھا دیں پوری طریقے سے اس کا موشٹر نکل جائے گا پھر ہم اس کا آگے کا پروسیجر کریں گے یہ دیکھیں ہماری بارش کا موسم تھا تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگا پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک ٹین میں لے کر اچھے سے روزٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں یہ دکھا رہی ہوں آپ کو کہ ایک دم بلکل سلو فلیم کے اوپر اس کو کرنا ہے تاکہ یہ لگے نہیں نیچے جلنا نہیں چاہیے ورنہ اس کا ٹیسٹ بگڑ جائے گا ہلکے اسی فلیم کے اوپر اس کو ہم دس پانچ منٹ کے لیے روزٹ کر لیں گے ایسے کر لیں گے کہ اس کی نمی نکل جائے یہ دیکھیں اچھے سے برابر کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے دال لگنا نہیں چاہیے پھر ہم اس کو اتار لیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں برابر چلاتے رہیں اس کو دھیان سے ہر سائٹ سے اس کو برابر سے گولڈن کر لینا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا گولڈن کلر آ جائے تب تک اس کو ہم چلاتے رہیں گے برابر سے یہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں شادیوں میں بنتا ہے موم کی دال کا حلوہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ بہت فیمز بھی ہے ہمارے یہاں موم کی دال کا حلوہ بنا کر ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا پھر ہم نے یہ مکسر کے جار میں ڈال کر اس کو پیس لیا تھا اتنا پیس نہ ہے بہت زیادہ اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ دردارہ رہنا چاہیے تھوڑا دانہ رہے گا تو وہ موہ میں آتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ اس کا بلکل باریک نہیں کرنا ہے اس کو دردارہ چھوڑ دینا ہے ایک راؤنڈ لگائیں گے میرا نہیں ہوا ہو پایا تھا تو پھر میں نے دوسرا تھوڑا سا راؤنڈ لگایا تھا اس میں ہی میرا ہو گیا تھا یہ دیکھئے ہم نے اپنے مکسر لگائی یہ نہیں ہو پایا تھا میرا تو پھر میں نے ایک زرہ سا دو میں دو سیکنڈ لگے ایک راؤنڈ اور لے لیا تھا تب پورا ہو گیا تھا پھر ہم اس کو ایک اپنے بال میں نکال لیتے ہیں یہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اس کو ہم نے نکال کر رکھ لیا یہ بہت باریک فائن پیسٹ مجھے سامت بنائی گا تھوڑا دردارہ ہی رہے گا ہم نے اپنی فلیم آن کری اس میں میں نے گھی ڈالا جتنی ہماری دال ہوگی اتنا ہی ہمارا گھی ہوگا یہ میں نے پین میں گھی ڈال دیا تھا اس کو ذرا ہلکا تھوڑا سا گرم کرنا ہے زیادہ نہیں پھر اس میں ہمیں اپنی یہ دال جو ہماری رکھی ہوئی ہے ہم نے پیسٹ کر وہ ڈالنا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اچھے سے بوننا ہے یہ گھی گرم ہو رہا ہے ذرا سا کل شازی عمل ایک نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جو آپ نے مارکٹ کا ویو دکھایا تھا وہ کہاں کہا ہے تو وہ کتب خانہ چوراہے سے ہوسپٹل روڈ ڈسٹھک ہوسپٹل روڈ اور کمار ٹاکیز کا ایریا ہے وہ میں بتانا بھول گئی اس کے لیے سوری یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں دال ڈال دی دال ڈالنے کے بعد ہم اس کو گھی میں اچھے سے بھون لیتے ہیں یہ جب ہم گھی میں ڈال کر بھونیں گے تب اس کا وہ جو ایک ایک دانہ الگ ہو جاتا ہے یہ دردرہ فارم میں آ جائے گا اس کو الگ الگ کنڈیشن ہو جاتی مطلب کیسا الگ الگ جیسا ہو جائے گا جب آپ بنائیں گے تو اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں میرا یہ سب الگ الگ ہونے لگاتا الگ الگ ہو جاتا پھر یہ جس کٹوری سے میں نے دال کا میجیمنٹ کیا تھا اسی کٹوری سے میں نے شگر لیے اور اسی سے ہی گھی لیا ہے اور اسی سے ہی میں نے پانی لیا ہے یہ ہم نے اس کو در دال کو بھونا ایک سائیڈ میں اور ایک سائیڈ میں ہم نے چاشنی بنانے کے لیے رکھی چاشنی کو کسی کوئی تارکی نہیں بنے گی کچھ نہیں بنے گی صرف اس میں کٹوری پانی ڈال کے اتنا ہمیں کرنا ہے کہ یہ شگر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے پوری طریقے سے پانی میں میلٹ ہو جائے گی اور ذرا سے اس میں بلبلے جیسے اٹھنے لگتے ہیں ویسا ہو جائے گا بس بابل جسے بولتے ہیں زیادہ اس کو تار والی چاشنی نہیں چاہیے نہ ایک تار کی نہ دو تار کی اور نہ ہی گاڑھا پانی صرف ہمیں اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ شگر میلٹ ہو جائے پھر ہم نے اس کو اپنے جو ہماری دال بھون رہی تھی اس کے اندر چاشنی ڈال دی یہ دیکھئے ہم اسے اتنا بنائیں گے چاشنی ڈال کے پکائیں گے کہ اس کا کلر خود چینج ہونے لگتا ہے اور یہ سب سمٹ کر ہمارے سپیٹیولا میں لگنے لگے گا ابھی آپ دیکھیں گے آگے یہ گاڑھا ہونے لگتا ہے ایک دم ٹھک ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھئے چاشنی جو ہے وہ ساری ڈال وہ سوک لیتی ہے یہ دیکھئے اس کو ہم پکاتے جائیں گے جتنا پکائیں گے وہ سب ہمارا گاڑھا جیسا ہلوہ جیسا ہونے لگے گا یہ دیکھئے دیکھی رہے ہوں گے آپ لوگ آپ لوگ اس میتھڈ سے بنا کے دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور اس کے اندر تھوڑے سے ہم نے ڈرائی فروٹس بھی ڈال دیئے تھے تھوڑے اندر ڈال دیئے تھے اور تھوڑے ڈیکوریشن کے لیے گارنیش کے لیے اوپر کی گارنیش کے لیے رکھ لیے تھے شادی کا ڈیکوریشن یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس سندھر ڈال دیئے تھے اور تھوڑے سے اس کو گارنیش کے لیے اوپر رکھ لیے تھے یہ دیکھئے اب ہلوہ تھوڑا گھاڑا ہونے لگا اگدام آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہو کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے اس میں میں نے ڈالا تھا کاجو ڈالا تھا بادام ڈالا تھا چرونجی ڈالی تھی اور یہ بنتا پیور گھی میں ہی ہے یہ آئل میں بھی نہیں بنتا ہے اور ڈالڈا میں بھی نہیں بنتا ہے یہ دیسی گھی میں ہی بنتا ہے یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ بھی تیار ہو گیا یہ اس کنڈیشن میں ہو جائے گا پھر ہم اس کی گارنیشنگ کر لیں گے اوپر سے ڈرائی فروٹس لگا کر اور آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹس پسند ہو یہ آپ کی چوائز کے اوپر ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اگر آپ لوگوں کو میرا ہلوہ پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا کیسا لگ رہا ہے ہمارا ہلوہ آپ لوگ بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ